موسیقی 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 اگر آپ غور فرمائیں تو انسانی باڈی کے باہر ایک روشنیوں کا ہولہ ہوتا ہے جس کے اندر سیون کلرز ہوتے ہیں جسے اورہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے اس کا ایک نمبر ضرور ہے اس کا ایک نام ضرور ہے اگر ہم ان نام کے عداد کو جمع کریں تو ایک نمبر بنتا ہے اس نمبر کے بھی اثرات ہوتے ہیں اسی طرح اگر میں پہلے اورہ کی بات کروں تو اورہ میں کیا ہے کہ ہماری یہ جو باڈی کے اندر اس وقت جو زندگی یا حیات یا کرنٹ جو بھی ہم نام لینا چاہیں یہ بیسیکلی انرجی جو ہے اس اورے کی وجہ سے ہے ہماری باڈی کے اندر جو بیماری آتی ہے وہ اس اورے کے کلر زیادہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے مثال کے طور پر اس میں سیون کلرز ہیں سب سے پہلے ییلو کلر ہے جو آپ کے لطائف میں پیٹ کا کلر ہوتا ہے سٹمک کا اس کے اوپر پھر گرین ہے پھر ریڈ ہے ییلو نیچے ہے ریڈ کلر پہ آتا ہے پھر یہاں پہ آئیس پہ آتا ہے تھرڈ آئی پہ بلو پھر اوپر جا کے انڈی کو کلر آتا ہے ان کلرز کے کم ہونے سے یا زیادہ ہونے سے آپ کی باڈی میں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ییلو کلر باڈی میں کم ہو جائے تو آپ کی جسم میں درد شروع ہو جائیں گے آپ کی پوری باڈی کا جو سٹمک سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اگر آپ کی باڈی میں بلو کلر کم ہو جائے تو آپ کے سر میں درد سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے کندوں میں درد سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے سپائن میں درد سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے کمر میں آپ کے گھٹنوں میں درد سٹارٹ ہو جائے گا اگر ریڈ کلر بڑھ جاتا ہے تو غسانہ شروع ہو جائے گا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اس طرح مختلف کلر مختلف آپ نے بیماریاں کم بھی کرتی ہیں اور بیماریوں کو بڑھاتے بھی ہیں ٹھیک ٹھیک بلکل کلر تھیرپی کے بارے میں اور بھی سوال آپ سے کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم رمشا سے بات کر لیں سلام علیکم رمشا کیسی ہیں آپ ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک رمشا آپ ری کی پرچس کرتی ہیں ہاں آپ ری کی پرچس کرتی ہیں ہاں آپ ری کی پرچس کرتی ہیں ہاں آپ ری کی پرچس کرتی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں میں Honestly Like Excuse my ignorance لیکن میں نے بہت ریسنٹلی اس کانسپ سے میں انٹرڈیو سوئی میں نے تھوڑا بہت ساپنے بہت سرچ بھی کیا لیکن I don't know How It's so popular اور مجھے پتہ نہیں Why I never came across it تو بلکل اس کے بارے میں بتائیے میں شروع کرتی ہوں کہ ریکی ہوتی کیا and then میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کے اندر کیسے آئی ریکی بیسیکلی ایک جیپنیس ورڈ ہے اور اگر اس کو ہم لٹریلی ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے لائف فورس انرڈی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے حیاتی کووٹے تابنائی بیسیکلی ہم ہاری ہر چیز جو ہے وہ لائف فورس انرڈی سے بنی ہوئی ہے ہم human beings جو ہیں we are made up of cells or anything which is not living وہ بھی ایک انرڈی سے بنی ہوئی ہے ایٹم سے بنی ہوئی ہے ریکی بیسیکلی اسی یونیورسل لائف فورس انرڈی کو apply کرتی ہے اور اس کو انہانس کرتی ہے اگر ہمارے پاس جو یونیورسل لائف فورس انرڈی ہے وہ میں دوسرے بندے کو دے سکو یا کسی چیز کو دے سکو اور اس کو heal کر سکو دیکھیں بیسیکلی ہمارے ہر طرف انرڈی ہے سو بیسیکلی ریکی جو ہے سب ایک انرڈی کے پرنسپل پر ہی کام کرتی ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کی پلیسمنٹ کے تھروں آپ ایک پرسن کو heal کرتے ہیں سو آپ کے جو سیون کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں آپ کی بوٹی کے جیسے کہ گولام عباس گل صاحب نے بھی بولا کہ آپ کے جو اورہ ہوتا ہے آپ کے جو چکرہ ہوتے ہیں سیون بوڈی سینٹرز جو ہوتے ہیں آپ بیسیکلی ان کو ریکی بھی اسی چیز کو ایک انہانس کرتی ہے اس چیز کو اور یہ بوڈی سینٹرز کو بیلنس کرتی ہے اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو if you think about it آپ کا پہلا جو ہوتا ہے سب سے پہلا آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے سر پہ جاتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کسی کو چوٹ لگتی ہے تو آپ سب سے پہلا اس کو پکڑتے ہیں اس کے جگہوں کو دیکھتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو بیسیکلی ریکی is something that we have been practicing ہمیشہ ہم روزانہ we all are practicing ریکی by touching people so ریکی is something that just uses that energy to heal other people میں اس میں اگر اس کو سوال کو آپ کا جواب دوں کہ میں اس میں کیسے آئی تو مجھے خود آپ کی طرح مجھے بھی نہیں پتا تھی ہیں چیزیں کسی کو پتا نہیں ہوتے ہیں especially in our society things like these are very ignorant تو پھر اس کے باد میں نپال میں تھی وہاں پہ میں نے اپنا ایک سیشن سب کہہ رہتے کرا ہو it will be really nice اور مجھے بھی یہ تھا کہ یہ کیا ہے مجھے سامجھ نہیں آرہا بات جب میں نے وہ سیشن actually جب میں نے خود experience کیا so I think it was life changing for me as well and جو مجھے مسکنسپشنز تھی وہ سارے دور ہو گئے پھر کراچی میں دوبارہ مجھا واپس آئی ہوں تو پھر میں نے دوبارہ یہاں پہ ایک healer ہوتی ہے ان سے میں نے اپنا سیشن کرایا and again like I felt a lot of energy and I felt a lot of change اس کے بعد پھر میں نے بولا کہ اگر ایک یہ چیز ایک ہے اگر آپ یہ خود سیکھ سکتے ہیں تو why not تو پھر اس کے بعد I went to Sri Lanka and I did my training over there ٹھیک ٹھیک یہی جو بات ہے یہ جو ساری healing methods جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس وقت discuss کی ہیں ان کو unconventional اسی basis پہ کہا جا رہے کہ پاکستان میں mainstream پہ یہ اتنے زیادہ practice نہیں ہوتا یا آہستہ آہستہ mainstream پہ آ رہے ہیں جیسے جیسے awareness بڑھ رہی ہے وہ mainstream پہ آ رہے ہیں تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے viewers جو ہیں وہ aware ہو جائیں تھوڑا سا کہ medical doctors اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو شفا پانی ہے healing پانی ہے تو اور بھی طریقے ہیں اسی کے ساتھ شاکرہ جو بہت تیزی تیزی سے بتا نہیں کیا کیا کہاں کہاں وہ مسالے کبھی ڈال رہی ہیں ہانڈی کے اندر کبھی جگ کچھ جار رہی ہیں شاہر جلی سے بتائیں کیا ہمارا یہاں کورما یعنی کورما پروسس سب ہو رہا میٹھا تیار ہے دودھ کا شربت ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہاں پر 3-4 کپ آئل لینا ہے کیونکہ یہ کورما ہے اس کے ہم نے اندر 1 ٹیبل سپون یا 1 کجی چکن ہے میرے پار آپ مٹن بیپ میں سب میں بنا سکتے اور یہ ہی اتنا ہی اس میں قونٹیٹی کا استعمال ہوگا 1 ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر جنجر گارلے کا پیسٹ یا ادرکلی حسن کا پیسٹ آپ نے لے لینا اس میں پھر ہم نے اپنی چکن آئٹ کی چکن آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو جب کلر چینج ہو جائے گا چکن کا تو میں نے اس کے اندر جو ہم نے یہاں کورما مسالہ بنایا تھا وہ تقریباً دو سے ڈھائی چمچ آپ نے بھر کر لے لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اس کی آپ کو شکل یہاں پر دکھائی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے ابھی بھوننے کے پروسس میں اور بڑا اچھا سا اس کا رنگ آئے گا جتنا آپ کا اچھا کورما یعنی دس سے پندرہ منٹ آپ نے بھوننا ہے اس سے زیادہ آپ اس کو بھون لیں گے تو میں کیا کروں گی اس میں دھائی اٹ کروں گی اور پور سے فائیو ٹیبل اسپون یہاں تلیوی پیاس کرش کیوی پیاس رکھی گیا اس کو میں نے ڈال دینا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھگ دینا ہے اور یہ ہمارا کورما تیار ہو جائے بلکل بلکل شاکر کے پاس واپس سے پھر سے آئیں گے لیکن ابھی ہم غلام آباد سواب پر آتے ہیں اور یہ بتائیے کہ ایک تو میں بہت انٹریسٹڈ ہوں نیومرالوجی کے بارے میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھی کیونکہ آپ وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں تو وائی نوٹ انکورپیٹ دائٹ انٹو آر شو از ویل نیومرالوجی کیا ہوتی ہے اور کیسے نمبر سے کیا انیلائز ہوتا ہے اصل میں نیومرالوجی ہے جو علم عداد کا علم ہے جو آپ نمبر سے چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں اور بیماریوں کو ڈسکور کرتے ہیں یہ کس طرح کے نمبرز ہوتے ہیں کیا آپ کی برث ڈیٹ ہوتی ہے برث ڈیٹ ہوتی ہے نام ہوتا ہے پورا مدر نیم ہوتا ہے اگر کسی نے ابھی اپنا حساب لگوانا ہے تو ابھی کال کریں لائیو ان کو ہم اس کا جواب دیں اور اگر میں نے حساب لگوانا ہے وہ آپ کا تو پروگرام کے بار لگائیں گے بالکل کیونکہ میں اتنی ساتھ انٹریسٹیو میں نے نیومرالوجی کے بارے میں بھی سناوا ہے لیکن میں نے کبھی اس طریقے سے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا اچھا جب آپ کالر تھیرپی کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے پرس کریں میں جہاں پہ بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز آپ دیکھتے ہیں کیا یہ اورا جس کے بارے آپ پر فیل کر سکتے ہیں یا کوئی طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی طاقت دی ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے آپ کا بھی اورا دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے سوچ کے کہ کوئی میرا اورا دیکھ سکتا ہے لیکن امریکہ میں اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کیلی گرافیک کیمرہ بنائے اس کے سامنے پیشنٹ کو بٹھاتے ہیں پھر اس کی ایک پکچر لیتے ہیں اور وہ اس کا پورا باڈی کا یہ باڈی نہیں آتی اس میں لیکن اس کے پورا حالو جو ہے وہ اس کا کلرز آ جاتے ہیں پھر اس سے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کوئیسٹن کرتے ہیں اچھا آپ کو درد ہے آپ کو پریشانی کونسی ہے نیند کیوں نہیں آتی بھوک لگتی ہے وغیرہ اصل میں یہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا مائنڈ کے ساتھ جیسے ہی وہ خیال ایک سیکنڈ کے ہزارویں اسے میں وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ ادھر کلر چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنی ہی سپیڈ سے کلر چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جو کیمرہ ہے وہ اتنی سپیڈ سے اس کو وہ کلک کر رہا ہوتا ہے اور اس نے جتنے ٹائم دینا ہوتا ہے ایک منٹ یا دو منٹ اس میں انہوں نے پوری اس کی ہسٹری نکال لینا ہے اور وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا اورہ بتاتا ہوں دو کلر بتاتا ہوں جی بلکور آپ آپ کے رائٹ شولڈر سے لیفٹ شولڈر تک اوپر پورا ایک ایسا دائرہ ہے کہ آپ کا بلو کلر جو ہے وہ باڈی یعنی سر کے نزدیک ہونا چاہیے لیکن وہ تھوڑا سا اوپر ہے اور اس کے نیچے یایلو کلر کا شیڈ ہے اور اوپر پورا بلو اور ریڈ کلر کا ایک مکس کلر آ رہا ہے علاکہ پیچھے بھی وہ کلر سے ہیں اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کے اندر کوئی ایسی خوشی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں اندر مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے ایوپر ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ تو یہ پوزیٹیو سائن ہے لیکن آپ پانی زیادہ لیا کریں کیونکہ پانی آپ کے یہ جو جیسے آپ نے ایسے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کی سائیڈ کا کلر جو ہے اور پورا نیچے تک وہ ییلو کلر بہت کم ہے یہ انٹیگیٹ کر رہے کہ آپ پانی انٹیک بلکل میں جب جو شکریہ کیونکہ میں جب جنبیز آتی تو مجھے بار بار انسٹرکٹرز میرے کہتے ہیں پانی پی اب میں آپ کے ٹکھنوں سے نیچے پاؤں تک جاتا ہوں تو یہ جہاں پہ یہ جو کلر مجھے نظر آرہے یہ پانی کی وجہ سے اس میں بلو کلر بہت کم ہو رہے ہیں جیسے آپ بیٹ پہ جاتی ہیں تو پہلے پانچ دس منٹ آپ کو ٹانگوں پہ تھوڑا سا کھچاؤ فیل ہوتا ہے اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہے آئی 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 بلکل ایسا ہی ہوتا ہے پانی کے انٹیک کے دعویٰ کوئی نیگٹی بھولا تو نہیں نظر آرہا میرے رہا اللہ تعالی نے یہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ سیون کلرز رکھے ہیں کہ اگر آپ اپنی باڈی کا وارٹر لیول مکمل رکھیں برابر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بیماری کے نزدیک آنے کا خدشہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسرا اس کا عام علاج میں سب آپ کے وورش کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ایک پیاز ہے عام گھر میں کچن میں پیاز بھی ہوگا آج ہمارے کچن میں بھی پیاز ہوگا کورما پک رہا ہے نا جی وہ مسالہ اتنا ہے کہ مجھے ابھی سے ہی بھوک لگ رہی ہے تو رات کو سونے سے پہلے آپ ایک پیاز لیں اس سائز کا یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ ایسا میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں ہیلنگ کا کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے وائرل ہو جاتے ہیں جی وائرس آگیا ہے زکام ہو رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے جسم میں درد ہو رہا ہے بہترین ہیلنگ ہے یہ پیاز کرش کریں ایک پلیٹ میں رکھیں بڑی پلیٹ جس میں آپ بریانی وغیرہ کھاتے ہیں پھلا کے اور سونے سے پہلے اپنے بیڈ سے تین فٹ دور رکھ دیں اس کو بس سو جائیں نیند اچھی آئے گی ٹھیک ہے جسم میں درد نہیں ہوں گے کوئی نزلہ زکام الرجی نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگا نمبر تھری اس پیاز کو صبح اٹھ کے استعمال نہیں کرنا پھیکنا ہے اس کو ڈسپوز کر دینا ٹھیک ہے اس کو پھر شام کو ایک پیاز جو ہے رات کو رکھ لیں بہترین الہا جائیے یہ ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کسی دعائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج سے میں بھی اپنے بیٹ کے نظرے پیاز رکھوں گی آئیڈنٹ ایونٹ ایونٹ نو کہ یہ ظاہر ہے مجھے تو پتا تھا ہر چیز کی ایک انرجی ہوتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنے قریب سے ایک پیاز جیسے چیز کی انرجی پہ آپ کو کتنا زیادہ امپیکٹ پانی میں اور پیاز میں ایکول کلرز ہوتے ہیں ٹھیک تو اگر آپ نے کلائیمنٹ کو پیور کرنا ہے اور سیف کرنا ہے اپنے روم کو سیف کرنا ہے تو ایک پیاز کارٹ کے آپ پلیٹ میں رکھ لیں اور صبح اٹھ کے جو چیزیں آرہی ہیں اسلام میں جیسے نظر کا کونسپٹ ہوتا ہے پیاز سے نظر بھی اترتی ہے اور اب مجھے تھوڑا بہت ایتنگ تھوڑی سائنس بہائن نظر شاہد کہیں سمجھ ریکی پہ واپس آتے ہیں رمشان جب ریکی کا ایک سیشن آپ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں اور کوئی analysis آپ کے پاس میری لئے تو مجھے بتا ہم سو انجس ریکی جو ہے وہ ایک ہنڈ ہیلنگ ٹیکنیک جس میں آپ کسی انسان کو تچ کر کے ایو ایکش لی فیل سو میبی افتر شو ایو ایو سیشن کیا بات جب میں اپنا پہلا سیشن کیا تھا تو ایو سیشن کیا تھا تو سیشن کیا تھا تو ایکشلی ہیل سیشن کیا تھا اگر آپ بس کوئی آرہ لیکن اپنا پہلا سیشن ایو ایو مدر اور ان کو ریکی کے بارے میں مالا کچھ بھی نہیں پتا تھا ان شیئر ایو جو مومز ہوتی ہیں جنرلی لیکن کو بلکول بھی نہیں پتا تھا کہ ریکی کیا ہوتی ہے تو جب میں نے آپ ان کو یہ سے بولا کہ آپ کچھ بھی نہ سوچیں جس لائی ڈاؤن اور ایو سیشن سیشن ایو اس کے بارد ان کو پہنے ایو سیشن اس کے بارد ان کو پہنے اس کے بارد ان کو پہنے کر کے ان پہ سیشن کیا ہے سیشن بیسکل بیسکلی سیشن ہوتے ہیں سیشن ہوتے ہیں جن کو ہر جیسے کیون نے بتایا کلر کے حساب سے ہر باڈی سنٹر کے لئے کلر ہوتا ہے تو میں وہ خریسٹلز پلیس کرتی ہوں باڈی کے اوپر سو فار اگزمپل جید روز کوار تو وہ ہر باڈی سنٹر کے لئے ایک ایک سٹون ہوتا ہے تو ای پلیسزم باڈی ای پلیسزم باڈی بای پلیسزم بای ہن ان ان سیشن دفرین پسیشن تو تو امی نے پھر مجھے بات میں بولا کہ تمہارے ہاتھ اتنے گرم کیوں ہو رہتے سیشن کے دوران اور مجھے کچھ پیل نہیں ہو رہا تھا مجھے ہاں ان کی ویبیرشن ضرور فیل ہو رہی تھی بیکاوز ای پلیسزم بای ای پلیسزم اینجی اینجی ای پلیسزم بای لیکن جب میں انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارے ہاتھ بہت گرم ہو رہتے ہیں اور چیز فرمہ پلیسزم اسے کھانی ی با کرنگ ای کرنگ مجھے ہاتھ ہی نید رہا تھا رہا تھا رہا تھا سو سو ای مال رہا تھے ای بکای رہا ہے ای بھو مجھے سرجی رو خرش رہا ہے فgr کھنی سکھ مسئلہ چلا آ رہا ہے تو اب میں اگلے ہفتے اس کی ڈاکٹر نے جیسے بتائیے اس کی اچھا تو is this a skill that can be learnt practice کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ کیونکہ جیسے کچھ لوگوں میں ہوتے جسے آپ نے بتایا کہ آپ اورہ فیل کر سکتے ہیں I'm sure کہ اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آتا اور پھر آپ اسے improve کر سکتے ہیں I think we all اگر ہم دیکھا جائے تو ہم کہیں نہ کہیں in some ways or the other ہم لوگ خود سب ایک healers ہیں لیکن آپ اس کو سیکھیں اور apply کریں اور اس کو use کریں اس کو بالکل سیکھا جا سکتا ہے اس کے levels ہوتے ہیں level 1, 2, 3 and then the master reiki healer تو اسی طرح آپ کو attunement جو reiki master ہوتا ہے جو for around 20-30 years who has been practicing who is a reiki master he attunes you and gives you the capability of practicing healing on other people ٹھیک 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 بالکل all of this is so interesting and I'm learning so many new things to the ball mazara is a show کرتے ہوئے امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی اتنا مزارا شاکرا آپ بتائیں آپ کی cooking skills کہاں تک پہنچی اور آپ کو کیا interesting لگ رہا ہے یہ سب بہتا ہے آپ کو ایک نہیں چیز پتا چھتے ہیں ہم گھر میں ہوتے ہمیں اتنا mostly نہیں اتنا information ہوتی جب ہم کوئی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اتنا غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ کاموں میں مصروف ہوتے لیکن یہاں پر مجھے واقعی میں بڑا سرپرائز ہوں اور جب میں ان کی باتیں سن رہی ہوں کہ وہ آپ کی کلرز بتا رہے تھے باڈی کے تو میں بالکل سرپرائز ہو گئی کہ اس طرح سے بھی اتنا amazing ہے اور جس طرح سے یہ رمشہ ہیں اور ما شاہ اللہ سے یہ ریکی کا اور اتنا اچھا ان کو experience ہے وہ بھی بڑے اچھے سے اچھا ہمارا دودھ یہاں پہ تیار ہو گیا ہے یہ جو ہم نے شربت بنانا ہم نے 2 گلاس ہم نے دودھ لیا تھا اور 1 گلاس پانی اٹ کیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے جو بھی آپ کا گرین ہے ریڈ ہے میں نے یہاں ریڈ شربت استعمال کیا ہے وہ ہم نے اس میں لیا ہے تقریباً 4 table اس پر ٹھیک ہے آپ نے پھر اس میں کیا کرنا ہے بادام پستے اور جیلی دونوں کلر کی ہے اس ٹاوبری بھی ہے اور یہ نیچے نظر آ رہی ہوں گے کیونکہ زہار ہے یہ liquid form میں تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا باقی اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے مزیدار قسم کا اس میں چینی ایڈ نہیں ہوگی کنڈنس مل پورا ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور رائیڈ ریکی اور کلر تھیرپی کے بارے میں اور بھی میرے پاس بہت سارے سوال ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے چھوٹا سا بریک دیکھتے رہیے جیوٹھا پاکستان ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیوٹھا پاکستان اور ہم لوگ آج ریکی کالر تھیرپی انکنونیشن ہیلنگ میتھج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ سے تبھی آپ نے چھوٹا سا پاکست دیکھا جو کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھا رہا تھا کہ ریکی ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیز میں اور بات کریں گے رمشا سے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جو بات کرے تھے وہ ہم نظر کی بات کرے تھے جو اسلام میں کونسپٹ ہے نظر کا کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلیو نہیں کرتے لیکن میں تو پکا پکا یقین کرتی ہوں کہ نظر ایگزسٹ کرتی ہے مجھے رکھتا ہے کہ مجھے جنہا نظر بہت جلدی لگتی ہے میں کچھ میری زندگی میں اچھا ہوں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ میں بیمار ہو جاتی ہوں اصل میں آپ پانی کم پیتی ہیں نا تو اس لیے نظر جلدی لگتی ہے تو آج سے آپ نے پانی بارہ تیرہ گلاس پینے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو نظر نہیں لگے گی اور نظر اتارنے کا آپ کو طریقہ بھی بتا دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ علمیہ یہ ہے کہ نظر یا نظر بہت یا جادو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے پر جادو ہو گیا جادو اتنی جلدی نہیں ہوتا باڈی کے ساتھ نہ وہ اٹیچ ہوتا ہے اگر وہ اٹیچ ہو بھی جائے تو اس کے ایک ڈوریشن ٹائم ہوتا ہے اس نے چوبیس گھنٹے اٹھائیس گھنٹے چالیس گھنٹے رہنا ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اپنا سائیکل پورا کرنا ہوتا ہے اور وہ باڈی کو چھوڑ دیتا ہے نظر بعد جو ہے وہ آپ کے اورے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اورے کے جو کلرز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے اورے کو منٹین کرنے کے لیے بہترین کلر جو ہے وہ بلو ہے بلو دھاگہ لیں آپ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی برتن میں ٹوکری میں رکھ لیں تاکہ یہ پورے سین میں نہ بھاگے تو میں فیلال اس کو ادھر ہی رکھ لیتا ہوں تو یہ دھاگہ کا سرہ لیں اور اس کو ایسے سر سے پورا ایسے ناپے تین دفعہ یعنی کہ یہ ایک دفعہ ناپ لی ہے پھر دوسری دفعہ ناپنا ہے پھر تیسری دفعہ ناپنا ہے اس طرح ناپنے کے بعد اس کو توڑ لیں اور اس کے ایسے دونوں سرے برابر کر کے اور اس کو پھر دبل کرنا ہے یعنی کہ چار تیہ لگا لیں سورت فلق پڑھنی ہے تین گھٹان لگانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے کے بعد اس میں پھوک ماریں گھٹان لگا دیں پھر پڑھیں پھر اس کو بند کریں گھٹان لگا دیں پھر سورت فلق پڑھیں اور اس کو گھٹان لگا دیں یہ آپ کا نظر ختم اس کو ہاتھ میں ایسے مل لیں اگر تو ماچس لیں اس کو جلا دیں اس میں سے بدبو آئے گی بال جلنے کی گوش سڑنے کی اس طرح کی ہڈیاں جلنے کی اس کو جلا دیں اور اس کی راکھ جو ہے وہ ڈسٹ بین میں باہر پھینک دیں روز دو تین دن کر لیں بلکل نارمل ہو جائیں گے بلکل بلکل واو آپ کا جادو بھی ٹھیک ہو جائے گا بلکل اس بارے میں تو بلکہ اتنا سوچا بھی نہیں زیادہ نارملی اور یہ اتنا آسان سا طریق ہے بلو دھاگا ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور پورے گھر کو اگر اسولیٹ کرنا ہے تو آپ اپنے گھر کے مین انٹرنس پر ایک بلو لائٹ لگا لیں جو رات کو وہ جلتی رہے پورا گھر اسولیٹ لے گا ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں کالر سے بھی کتنا زیادہ آپ کی زندگی پر امپیکٹ کرتا ہے اچھا آپ کی جو کھڑکیاں ہیں اس پر شیشہ لگاوا ہے آپ اس کے اوپر بلو پیپر لگا دیں ٹرانسپیرنٹ پیپر لگا دیں تاکہ دھوپ لگے تو اندر بلو روشنی آئے کوئی بیماری نہیں آئے گی کوئی نظر باد نہیں لگے گی کوئی جادو نہیں ہوگا یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں بلکل ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں جب ہم رومز کو اپنے کالر کرا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر یہ سوچا جاتا ہے کہ میں یلو پریفر کرتے ہوں یا میں ریڈ پریفر کرتے ہوں لیکن اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں یہ کبھی کوئی نہیں سوچتے ہیں یہ سہی چیزیں ہوتے ہیں ریکی پہ واپس آتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم لوگ ریکی خود پریکٹس کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ نے سیکھا ہو اگر میں نے سیکھا ہو تو بیسکری پروسس یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے فر 21 days you need to heal yourself and then i'm allowed to practice ریکی on someone because self-healing is important before you heal someone else اور جیسے کہ اگر میرے پاس کوئی client آتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ آج like i want to have a session اور اس دن generally like i'm a person as well تو اگر میں اس دن اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں تو i would say کہ نہیں let's not do it today ہم کل کر لیتے ہیں you need to be self-healed so اب میرا بھی یہ کہ مجھے سر میں درد ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو i do reiki on myself i do my self-healing اور یہ کافی حد تک psychotherapy سے similar مجھے لگ رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ psychology میں جب آپ کسی کی therapy کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کام آپ کو compose ڈھونا چاہیے اور آپ کی mental problems جو ہیں وہ heal ساری ہونی چاہیے اور جب آپ psychotherapy بھی practice کر رہے ہوتے ہیں تو 3 مہینہ آپ practice کرتے ہیں ایک مہینہ پھر ضروری آپ کو چھٹی لینے ہوتی کیا reiki میں کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 21 days of self-healing after you have done your course اور اس کے بعد پہ اکیس دن بعد you are allowed to practice اور جو آپ بات بول رہی ہیں psychology کے بارے میں میں نے خود اپنا masters کیا ہوا psychology کے اندر ہی رہے کی کی کیا ہے جیسے کو صرف مہینہ پھر ریکی کیا ہے آپ کو جب کسی بھی اچھ پہ سیدھنا ہے ایسے تو لرنگ تو مہینہ سے آپ کے زندگی بھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی اس پیسی وہ کیا ہے اور کالر تھے پی پی بھی آپ بتائیہ کر رمشید پر就یارہ پہ باتے گا ریچیہ ہے اس چیز کے لیے لیکن ایسا تلیہ تلیہ کو اور مچور اور سنسیویل اناف to like you know practice it i think کہ آپ بھلے 60 کے ہو یا 17 کے ہو it doesn't matter آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جیسے انہوں نے فرمایا یہ تو کیونکہ استاد ہیں اور بڑی ان کی پریکٹس ہے اس بات میں کلر تھوپی میں یہ ہے کہ آپ جب اپنے لطائف کو چارج کر لیتے ہیں مختلف کلرز کو تو جیسے رمشا نے بتایا کہ جب یہ ریکی کرتی ہیں تو ان کو touch کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کلر تھوپی میں یہ advantage ہے کہ آپ کو body کے اس کو touch نہیں کرنا پڑتا آپ ایک خاص area جو ہے وہ اپنی body کا چارج کر لیتے ہیں کمرے کو چارج کر لیتے ہیں آپ کا patient آکے ادھر بیٹھ جاتا ہے باتیں کرتا رہتا ہے وہ energetic ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا feel کرنے لگ جاتا ہے تو جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں کام پہ لگ جاتے ہیں لیکن تین چار گھنٹے کے بعد تھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ تھکاوٹ جو ہے مسلسل پھر آٹھ گھنٹے تک رہتی ہے بلکہ شام تک تو یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی بلائے بھی نہ ہمیں اور کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے آپ چاہے سو بھی جائیں سو کی بھی اٹھ جائیں تھکنا کی کم نہیں ہوتی ہے اچھا اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں meditation کریں meditation کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ office chair پہ بیٹھے ہوئے تو آپ بلکل relax ہو جائیں جوتا اتار دیں بلکل اپنے آپ کو بلکل normal zone میں لے جائیں اور seven time یعنی کہ پہلے سات دفعہ ادھر ہاتھ رکھیں right side پہ ناک پہ نتھے پہ پھر آپ نے ادھر سے واپس نکالنا ہے اس طرح seven time کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے بلو روشنی آ رہی ہے اور میرے سر سے ہوتی ہوئی میرے کلب میں جمع ہو رہی ہے اور میرے کلب سے ہوتی ہوئی پوری باڈی سے ہوتی ہوئی زمین میں ارتھ ہو رہی ہے اور میں پورا بلو روشنی کا بن گیا ہوں اور اسی دوران جب آپ focus کر لیں گے تو اپنے mind کو relax چھوڑ دیں اب آپ کو خیال آئیں گے ہر خیال کی ایک life ہے کیونکہ وہ وہاں پہ record ہوا ہے وہ unwind ہونا شروع ہو جائیں گے کسی کی ایک second ہے کوئی دس second کا ہوگا کوئی بیس second کا ہوگا کوئی ایک minute کا ہوگا تو منیمم آپ دس minute جو ہے وہ مراقبہ کریں آنکھیں بند کر کے اور آپ energetic ہو جائیں گے بلکل آپ کی تھکاوٹ آپ کی باڈی retune ہو جائے گی اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک blue column لیں اور left end کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نشان لگائیں ٹھیک ہے یسے یہ میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے پانی کا ایک glass لیں اس کے اوپر رکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھنا ہے پوری concentration کے ساتھ وہ اس point کو یہ پانی پانچ منٹ میں چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ پانی پی لیں ٹھیک جیسے ہی آپ پانی پییں گے آپ ایک دم آپ کی باڈی جو ہے وہ energetic ہو جائے گا بلکل شاکرہ جب میں اور آپ سٹوڈیو آرہے ہوتے ہیں اور ہم گاڑی میں ہوتے ہیں آپ سے ہم دونوں یہ کیا کریں گے تاکہ ہم energetic ہو کے آئے ہیں ہمیں کافی کی ضرورت نہ پڑے یہ لیکن بڑی useful چیزیں ہیں کہ اگر اس کو واقعی زندگی میں استعمال کیا جائے تو ہم شاید بہت اسمی آسان ہے اسی طرح اگر آپ گھر میں سبزیاں چارج کرنا چاہتی ہیں لائٹ زیادہ جا رہی ہے آپ نے سبزیوں کو چارج کرنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو آپ سبزیوں کو دھویں ٹھیک ہے اچھے white plate میں رکھیں اس میں کوئی پھول وغیرہ نہ ڈیزائن نہ بنا وہ اچھی طرح اس کو جوڑ کے دونوں ہاتھ آپ اپنے یہ دیکھیں یہ میں کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں یہ دونوں شہادت کی انگلی یہ انگلی اور یہ انگلی یہ جڑنا چاہیے اور ایسے رکھ لینا ہے اس کے اوپر نہیں نہیں یہ دیکھیں ہاتھ اور سکس انچ تقریباً اس ٹری سے اوپر ہو اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے ہاتھوں سے بلو روشنی اس کے اوپر شاور ہو رہی ہے پانچ منٹ کر لیں آپ چھوڑ دیں اس سبزی کو ویسے ہی کھلی بس شاکرہ آپ ساری سبزیوں کے ساتھ یہ کریں اب آپ کو فریج کی ضرورت نہیں بتائیں کیا میں یہ سوشیوں کی نیلا رنگ ہمارے لیے کتنا زیادہ یعنی کہ خوشی کے طور پر ایک علامت کے یہ برائٹنیس کے لیے استعمال بلو کلر جو ہے بیسیکلی آپ کی زندگی کا کلر ہے حیات کا کلر ہے ہمیشہ لگتا تھا گرین ہے نہیں نہیں بلو کلر ہے نہیں بلو ہاں اسی باتے میں ایڈ کرتی بھی جاؤں گی آپ نے بتایا کہ ریکی کی ایک کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف ٹچ کرنا ہو جس وانٹو کلر اٹ اپ آپ دسٹنس ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے لیول ٹو کیا ہوا ہو تو آپ دسٹنس ہیلنگ کر سکتے ہیں تو اگر لیٹسے کہ آپ کو کچھ you tell me کہ رمشہ آج مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے دسٹنس ہیلنگ بھیج دو تو I can tell you کہ Yusra آپ گھر پہ آرام سے دو پانچ میٹ کے یہاں بیٹھ جائیں and I can send you دسٹنس ہیلنگ تو it works like this as well اچھا اور اس کے لئے ہمیں کسی طریقے سے کیا کنیکٹی ہونا ہے phone کے تھو Skype کے تھو نائیں time set کرنا ضروری ہے basically for me میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ of course آپ کو پتا ہو کہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں healing اور آپ کو ہی پتا ہو کہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں تو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں and then I tell you کہ اچھا اب healing ختم ہو گئی ہے but for some reason جب بھی میں نے دسٹنس ہیلنگ جب میرے اوپر کی تھی تو میں دسٹنس ہیلنگ کرواری تھی اور میں لیٹرلی I thought کہ اچھا میں میسیج کر کے پوشتوں کیوں کہ ختم ہوا ہے نہیں ہوا میں پھر میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کیا سیشن ختم ہو گیا healing یا نہیں تو اسی وقت پہ میں میسیج کرنے والی تھی کہ اب بہت دیر ہو گئی لیٹرلی میسیج آگیا کہ it's ended now so you feel it you feel the energy and that is how session works اور جو آپ نے بولا کہ سونے والی بات because you get so relaxed while you are like lying down تو you literally like all of my clients usually sleep towards the end واو نہیں آپ دونوں کی سیفہ بھی مجھے لوگ کالز کرتے ہیں کہ سر نین نہیں آرہی تو میں کہتا ہوں لیٹ جائیں ہاں بس پانچ منٹ باعت وہ سو جاتے ہیں بلکہ بلکہ نین کا میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے ایک ٹائم پر کیونکہ میرا سکیجول الٹا چلتا تھا ایک زمانے میں تین چار بجے تک رات کے مجھے مجھے نین بلکہ بلکہ لائف میں ایک بیلنس دب ہر چیز سے مینٹین ہو جاتا ہے وہی بات ہے کیا کہ اورا پہ آکی لائف میں ایک بیلنس دب میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں خود نین پوری کا سکتا ہوں میں رات دس بجے سے لے کے صبح پانچ بجے تک آن لائن کلینک کرتا ہوں پھر پانچ بجے سوتا ہوں تو بارہ ایک بجے اٹھتا ہوں پھر اپنے دوسرے سینٹلز پہ چلا جاتا ہوں لکھنا بھی ہوتا ہے کالم لکھنے ہوتے ہیں اخبارات میں اور رسالوں میں تو پیشنٹس کو ڈسٹنس سیلنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کبھی تھکاوٹ فیل نہیں ہوئی اچھا ان ٹریٹمنٹس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بلیف کا فیکٹر شاید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بلیف کا فیکٹر شاید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو شاید آپ پر پلسیبو ایفیکٹ جو کہتے ہیں ہم سائیکالوجی میں وہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں تو پرسیبو ایفیکٹ ہے تو رمشا آپ بتائیں کہ پاکستان میں ری کی ٹریٹمنٹ کو کیسے ایکسپٹنس کیسے بنی اس کی ایم شور شروع میں تو لوگ یہ کہتے ہوں گے بلکہ گھر والے بھی کہتے ہوں گے شروع میں بھی نہیں بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تک ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے میرے فیملی میں مجھے کسی نہیں کہا تھا تم یہ کیا پھتروں کا علاج کر رہی ہو تو دی ساتھ تھنگز جو آپ کو سننے کو ملتی ہیں بٹ اس میں ان کا بھی کوئی حرج نہیں ہے بکہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی آویرنس کبھی ہوتی ہی نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ وہ بلو ڈوٹ اور پانی وہ بیسیکلی سیم ہی کونسپٹ ہے کہ آپ پانی کو دم کر کے آپ اپکے امی پلاتی ہیں تو لیٹرلی سیم کونسپٹ لیکن آپ وہ چیز مانیں گے آپ یہ چیز چاہیے نہ مانیں کہ نہیں میں وہ مانوں گا لیکن یہ نہیں مانوں گا it's just that کہ ریکی کے لیے ابھی ہم لوگوں کو بہت time چاہیے in the sense to آہستہ آہستہ لوگ accept کر رہے ہیں لیکن I think we still need time لیکن جیسے کہ پانی دم کرنے والی میں نے بات بولی آپ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو دم کر دیتے ہیں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے and you automatically start feeling better لیکن the only issue is کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ they would want to go to these people جن کو صحیح سے knowledge نہیں ہے جو کچھ you know like جن کو صحیح سے نہیں کیا لیکن جو authentic لوگ ہیں لوگ ان کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں یہاں پہ لیکن ویسے جو کہ you know جو دم کر رہے ہیں ان کے پاس they would go but let's see انشاءاللہ with time I hope انشاءاللہ اور I hope کہ ہمارے show سے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو awareness ملی ہوگی کیونکہ میں نے I have studied psychology اور وہ تو اب بہت مین سٹین ٹیز ہو گئی ہے psychology تو بہت لوگ پڑھتے ہیں اس پہ بھی مجھے لوگ کہتے ہیں باتوں سے کیسے آپ کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں تو یہ I hope کہ ہمارا جو شو ہے وہ یہ awareness create کرے لوگوں کے اندر اور بالکل ہم لوگ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے کہ آپ further ہماری you know کبھی جو کالرز آئیں ان کو کیور کریں اس سے پہلے کے شاکرہ جو ہیں وہ بچاری کھانا بناتی رہے اور کوئی appreciate نہیں کرے کوئی دیکھے شاکرہ پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں سب appreciate کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا اچھا سیشن چل رہا ہے اس کو ہم بیچ میں disconnect نہیں کر سکتے اور میں ساری چیزیں بتا چونکہ almost کول ماہ ہمارا پانچ منٹ میں بس تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں لیکن یہی ڈاکٹر صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہہ رہے تھے کہ رمشا کو کہہ رہے تھے کہ ریکی کے لیے آپ لوگ جو جیپنیز اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے قرآن کے حوالے سے کوئی بات کی تھی کہ میں نے ایک بنایا ہے تو اگر وہ بھی describe کریں تو شاید ہماری انفرمیشن میں مزید عذاب پہتے ہیں بلکل بلکل yes of course میں نے اصل میں جب میں بھی یہ ریکی وغیرہ کرتا تھا تو اس میں مجھے یہ دیکھا کہ جب study آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے راستے ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتے ہیں تو میں نے پھر قرآن سے help لی اور قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جن میں بہت زیادہ high voltage روشنی تھے اور جب میں نے ان کا ورد کیا ان کی روشنی چارج کی تو پتا چلا کہ وہ تو بڑے اچھے طریقے مطلب ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک پودا لگا تھا عام کا درخت تو اس نے ایک ہی دفعہ پھل دیا عام تو وہ پھر مرجانا شروع ہو گیا لوگوں کے علاج کرتے رہنا یہ درخت کو ٹھیک نہیں کر سکتے میں نے کہ میں کوئی مالی تو نہیں ہو لیکن میں یہ درخت ٹھیک کر دیتا تو میں نے الرحمن اللہ مال قرآن یہ تین الفاظ ہیں آپ یقین کریں میں اس کی روز ایک ٹینی پکڑتا تھا اس کو پڑتا تھا اور میں کہتا تھا کہ تم ٹھیک ہو رہے تم بہت اچھے ہو تمہارے عام بڑے میتھے ہیں اس سے میں نے باتیں کرنا شروع کی اور وہ دوبارہ سے ہرا ہو گیا بلکل یہ میرے خال سے ہمارے پروفیٹ بھی پریکٹس کرتے تھے کیونکہ میں پتا نہیں اگر اگر میری صحیح لیکن میں یہ ضرور سیلیبرٹیز جو ہوتا ان کو فالو کرتے ہیں تو ڈی جی خالد کو ضرور دیکھیں ڈی جی خالد روز صبح اٹھ پلانٹ سے بات کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ اکبر اللہ پریز دو گوڈ یہ سب کہتے ہیں بہت پوزیٹیف ان سے انرجی ملتی ہے میں انہوں نے فالو کرنا شروع کیا کہ میں اتنی زیادہ انسپائر تھی کہ صرف لفظ وہ کچھ بول رہے ہیں اور صرف پلانٹ سے بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کا پورا دن سیٹ ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں آپ بتا دیں جلدی سی کیونکہ پروگرام کا وقت بلکل ختم ہونے جو ڈیلی بیسز پر آپ کر سکتے ڈیلی بیسز میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو نین نہیں آتی آپ کو باہر ٹھیک رہتے ہیں لیکن جب آپ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں بلو روشنی لگا لیں زیرو کا بلب لیکن دن رات جلنا امفیسس رائے اور اس سے یہ ہمیں سمجھ آتا کہ بلو کلر ہماری زندگی لئے کتنا ضروری ہے تو جب بھی آپ مجھے لگتے کہ اس پورے سیشن سے ایک ٹیک اوی میسج جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ روم کو اپنے کلر کرائیں یا آپ اپنے روم کی کوئی چینجز کرا رہے تو یہ چیزیں ضرور دماغ میں رکھیں کہ کلر اپنے زندگی میں سوچتے نہیں لیکن شاید آپ کی زندگی پر روز مرہ کی زندگی پر اپنے اپنے کسیزیں بھاگ رہے ہوتے مسئلہ بہت سمپل سا ہوتا اسی کے ساتھ شاکرہ آپ نے ڈش آؤٹ کر لیا ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا تینوں چیزیں ہمارے کیمرے دکھا سکتا ہے کورما بھی تیار ہے اور ہماری کسٹڈ سوائی بھی تیار ہیں دودھ بھی تیار دودھ کا شربت بھی تیار ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ضرور ٹرائی کی جیئے گا اور ہمیں اپنی جو بھی آپ کی فرمائش ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں ہمارے سکرین پہ جو ویب سائٹ چل رہا ہے اس پہ آپ جا کے سارا اپنا کر سکتے بلکل بھائی شاخرہ تو پرو ہو گئی ہے تھوڑے دن آواز شاخرہ یہاں بیٹھی ہوں گی جو کے ساتھ اگر کوئی بھی فیڈبیک ہے تو یہاں پہ دیٹیلز جو رسلے ہو رہی ہیں اس پہ ضرور ہمیں اپنی فیڈبیک دیں تاکہ ہم بہتر بن سکے اور بتاتے رہیں کہ آپ جی اٹھا پاکستان کیسا رکھ رہا ہے کل آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ واپس آئیں گے دیکھتے رہی اور پسند کرتے رہیے جی اٹھا پاکستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی